اسلام علیکم آپ کو سرگلرز ہوم کی ایک نئی ویڈیو میں ہشام دے یہ ہے علامہ محمد اقبال احمد اللہ علیہ کی ڈیکومنٹری کا پارٹ 2 پارٹ 1 دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں علامہ محمد اقبال کے پولٹیکل کیریت پر بات کریں تو علامہ محمد اقبال جوانی سے ہی ملکی حالات پر نظر رکھی ہوئے تھے اور اس پر بہت جلجلس بھی لیتے تھے اس کے علاوہ جب آپ 1908 میں انگلستان سے واپس آئے تو یہاں پر آپ کی بہت زیادہ جان پہچان ہو گئی علامہ محمد اقبال کے میاں محمد شفی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے وہ مسلم لیگ کے ایک اہم رکھن جب میاں محمد شفی کو مسلم لیگ کی جانب سے ایک اہم فریضہ سر انجام دیا گیا تو علامہ محمد اقبال بھی ان کی کمیٹی کے ممبران میں سے ایک تھے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری مصروفیات تھیں جس میں وقالت اور شائری شامل لیکن اس کی بہوجود بھی وہ مسلم لیگ سے جڑے علامہ محمد اقبال نے انڈیا کی ورڈ وار ون نے شمولیت کے حلاف پر پور احتجاج کیا علامہ محمد اقبال کانگرس کو ہندووں کی پارٹی سمجھتے تھے کیونکہ وہ ہندووں کے مقاصد کے لیے کام کرتے تھے علامہ محمد اقبال خلافت مومنٹ کے ایک اہم رکن تھے جامعہ ملی اسلامیہ کے آپ خالق بھی تھے جو اکتوبر انیس سو بیس میں علی گھر میں بنا جامعہ ملی اسلامیہ کے منتظمین نے آپ کو وائس چانسلر کا اخدہ بھی دیا لیکن آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا آپ نے انیس سو چھبیس کی الیکشنز میں بھی حصہ لیا جو کہ ڈسٹرک لاہور میں پنجاب لیجسلیٹیو اسمبلی کی ایک سیٹ کے لیے تھا اور آپ نے اپنے حلیف کو تین ہزار ایک سو ستبتر ووٹ سے شکست دی اب ہم علامہ محمد اقبال کے سیاسی کیریئر میں جناح اقبال اور سیاست پاکستان پر مزید بات کریں گے قائدازم محمد علی جناح نے جب مسلم لیگ کے حقوق کے لیے کانگرس سے بات کی تو علامہ محمد اقبال نے ان کا برپور ساتھ دیا علامہ محمد اقبال کانگرس کے علاوہ مسلم لیگ کے بھی چاندار اقین سے ناراض تھے جس میں شفی اور فضل رحمان شامل ہیں علامہ محمد اقبال ان کے نظریات سے اختلاف کرتے تھے انیس سو بیس میں علامہ محمد اقبال نے قائدازم محمد علی جناح کے موقف کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین قرار دیا علامہ محمد اقبال اور قائدازم محمد علی جناح کی سیاست کے علاوہ بھی آپس میں گہری دوستی تھی جب قائدازم محمد علی جناح مسلم لیگ کو چھوڑ کر لندن چلے گئے تو علامہ محمد اقبال نے انہیں واپس لانے کے لیے برپور کوششی ہوئی کیونکہ علامہ محمد اقبال جانتے تھے کہ قائدازم محمد علی جناح ہی وہ واحد لیڈر ہیں جو نظریہ پاکستان کو آگے لے کر چل سکتے علامہ محمد اقبال قائدازم محمد علی جناح کو لکھی گئے حد میں لکھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک بیزی آدمی ہیں لیکن آپ میرے حقودت کو اکثر نرازگی سے نہیں دیکھتے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی ہندوستان میں آپ سے امیدیں جڑی ہوئیں اور آپ ہی وہ واحد لیڈر ہیں جو مسلمانوں کو اس طبائی سے بچا سکتے ہیں جو کہ پورے ہندوستان میں آنے والی ہیں ان حطوط نے قائدازم محمد علی جناح کو بہت متاثر کیا اور انہوں نے دوبارہ سے قیادت سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا اب ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال کا کردار اور طلوع اسلام کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے اسلام کی شاد کے لیے طلوع اسلام کے نام سے ایک کتاب بھی جاری کی علامہ محمد اقبال نے مدرسہ علی گاڑھ ہیدراباد میں بھی اسلام کی اہمیت پر لیکچر دیئے اس لیکچر میں آپ نے سیاست اور مارڈرن فلسفہ میں اسلام کی اہمیت کو بیان کیا تاکہ موجودہ نسل اسلامی نظریات کا استعمال کر سکے علامہ محمد اقبال ان مسلم سیاستدانوں سے بھی بہت نفرت کرتے تھے جو کہ نظریہ اسلام کے خلاف جا رہے تھے علامہ محمد اقبال جانتے تھے کہ نہ صرف سیکولورزم بلکہ ہندو اکثریت بھی مسلمانوں کو مختلف طرح سے متاثر کر رہی ہے جس میں مسلمانوں کا کلٹر مسلمانوں کی سوچ مسلمانوں کی سیاست شامل ہے علامہ محمد اقبال اسی نظریہ کے تحت کہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں اور اپنے نظریہ پر چلیں انہوں نے ایران مصر افغانستان اور ترکی کے دورے بھی کیے اس کے علاوہ آپ نے بی آر ایم بیڈر سے ملاقات کی اس ملاقات میں انہوں نے بی آر ایم بیڈر کو بتایا کہ انڈین صحبے پر تانوی اقتدار تلی زیادہ محفوظ ہے نہ کہ ہندووں کے زیرس آیا علامہ محمد اقبال مسلمانوں کی ہندوستان میں ہندووں سے علیتگی چاہتے تھے کیونکہ وہ ہندو راج کے نیچے مسلمانوں کے لیے سخت پریشان 1930 اور 1932 میں کیے جانے والے مسلم ریق کے اجلاس جو علاباد اور لاہور میں کیے گئے اس میں علامہ محمد اقبال کو صدر جلسہ یعنی مہمان حصوصی کے طور پر بلایا گیا اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ 1930 اور 1932 میں علاباد میں ہونے والے اجلاس میں لامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ اسلامی قوانین کسی بھی معاشرے کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور یہ بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اور اگر ان کو ہٹایا گیا تو معاشرہ برائی کی طرف چل پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ نہ صرف ہندوستان میں مسلمانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے بلکہ ان کا علیدہ وطن کا بھی حق ہے اور اسی دوران آپ دونشن تھیوری کے موجد بھی بن گئے علامہ محمد اقبال نے مسلم لیگ کی مدد اور امداد کے لیے یورپ اور بہت سارے موالک کا دورہ بھی کیا آپ ہمیشہ مسلمانوں کو متحد رکھنا چاہتے تھے اس کے لیے آپ نے طلوع اسلام کے نام سے ایک بہترین کتاب چاری کی جس سے مسلمانوں نے بہت ساری رہنمائی حاصل کی